زراعت کی ترقی میں کئی طرح کے اثرات ہیں زراعت میز کھانے پینے تک محدود نہیں تھی گلگن بارہ ہزار سال قبل گلوبل ورمنگ کے واقعے کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں اور واسطاً حیاتیاتی دور اور ہولو سین کے درمیان میں کہیں پیش آیا موسم زیادہ گرم اور زیادہ مرتوب ہو گیا ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمارے لیے پورا لباس اتار پھینکنا ممکن نہ رہا تھا خود کو ٹھڑنا رکھنے کے لیے ہم مجبورن جانوروں کی خال سے کپڑوں تک آ گئے روئی خود بخود ایک بیش قیمت تجارتی چیز بن گئی بلکل جیسے منکتہ ہارا کے خطوں کے لیے جنگلی کے لیے کے ریشے ہم اناج بھی ہوگا رہے تھے لیکن ہماری زیادہ توجہ ایسی اجناس ہوگانے پر تھی جس سے کپڑے بنایا جا سکیں اور بیڑ بکریاں لاما اور اپالکا کے ریوڈ پالنے پر تاکہ ان کی اون کاٹی جا سکے تاریخ کے مختلف ادوار میں پہنے جانے والے ملبوسات گلگن کہتے ہیں کہ یہ سمجھانا کافی مشکل ہے کہ قبل از تاریخ کے عہد میں گوم پھر کر شکار کرنے والے انسان نے میں اس خوراک کے حصول کے لیے کی حضرات کا پیشہ اختیار کیا ہوگا اور شاید اس نے ایسا بھی نہ کیا ہو ہم گوم پھر کر ایسے ہی شکار سے خوراک اکٹی کرتے تھے کرتے رہتے لیکن پہننے کے لیے چمڑے اور چشم سے کم گرم نفیس کپڑوں کے جوڑوں کی ضرورت نے ہماری آوارہ گردی پر باندھا اور ہمیں ایک جگہ ٹھہرنے محضب بننے اور داگے سے کپڑے بننے پر مجبور کر دیا لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ملتا ہے یوسف کا اندہ شاندار رنگ برہنگا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مخصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا بہ آسانی حسد اور تشدد اوبار سکتا تا اس کے علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل تھا ہے حیثو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزرنا زیادہ آسان ہے رشم دنیاوی مال و دولت کے علامت ہے اگر دانائی کی نہیں تو اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گمنا گروبت کی علامت ہے گناہگار فقط ٹاٹ کے کپڑوں اور راک کے حق دار ہیں لیکن اچھے بلوثات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے پادری بڑے بڑے جبے پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ گروبت کا اشارہ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جلد خالے ضرورت سے ہٹ کر علامتی روپ اختیار کرے گئے اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بلکل ہی مادر زادننگا پھرنا یا انتہائی مختصر مختصراً واجبی سالی باس پہنا جو پاگلپن اور جنسی بےہدگی کا مترادف ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا یا ذابطے کا پاپند بنایا گیا اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنہ پھرنے کے شوقین جنہیں بار بار گرفتار ہوتے رہے بالخصوص کارلینڈ میں مگر ارتکائی عمل میں ہمارے اندر پیدا ہونے والی شرمساری کی خوو کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بیانک خواب میں آپ کسی شاہرہ تک پہنچیں اور تب اندازہ ہو کہ آپ نے کچھ پینا ہی بھول گئے تھے پینا ہی بھول گئے تھے بلکہ لباس لباس کے عمومی رجوان سے ہے اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کی ہیں یہاں تک کہ انجینئر کے پتوں اور دوتی باننے کے وقتوں سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے درمیان میں کچھ چیزوں کو نظرانداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاتنے والی والی مشین کی اجازت سے کپڑوں کی سنتیں قیم ہوئے ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل ازداری کے ضابط کے وارث ہیں ضابط کے وارث ہیں کہ کیا پہنے اور کیا نہیں شکیلہ فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو ممکن ہے ہمیں مارکوس مارکوس کی العالمی بیماری سے بچا لیں وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہار ڈالا کرتی تھی جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے پریشان مت ہوں خوش رہا کریں اور وہ ایسے کھونے اور وہ اسے کھونے پر آج بھی سنتیس کا اظہار کرتی ہیں وہ ہار کتنی اسانی سے بات شدو کرنے کا موقع فرام کرتا تھا وہ میرے لئے بند دریچے کھول دیتا تھا بہت سی ٹی شرٹس پر اس اب اصل جملے یا نعرے یا چپدے ہوئے فکرے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہر لباس کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے یہ رونماوی جملے بتاتے ہیں کہ کپڑے محبت پھرے برے گیت جیسے ہیں ایک رومانس رومانس کی طرح ہیں ہم اپنے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں یہ انہیں اندر سے نکال کر باہر لے کر آتے ہیں جیسے منقطہ ہارا کے خطوں کے لئے جنگلی کے لئے کے ریشے ہم اناج بھی اگا رہے تھے لیکن ہماری زیادہ توجہ ایسی اجناس اگانے پر تھی جس سے کپڑے بنائے جا سکیں اور پیڑ بکریاں لاما اور اپالکا کے ریوڈ پالنے پر تاکہ ان کی اون کٹی جا سکے تاریخ کے مختلف ادوار میں پہنے جانے والے ملبوسات گلگن کہتے ہیں کہ یہ سمجھانا کافی مشکل ہے کہ قبل از تاریخ کے عہد میں گھوم پھیر کر شکار کرنے والے انسان میں اس خوراق کے حصول کے لیے کیوں ذرات کا پیش اختیار کیا ہوگا اور شاید اس نے ایسا بھی نہ کیا ہو ہم گھوم پھر کر ایسے ہی شکار سے خوراق اکٹی کرتے رہتے لیکن پہننے کے لیے چمڑے اور چشم سے کم گرم نفیس کپڑوں کے جوڑوں کی ضرورت نے ہماری یا وارہ گردی پر باندھا اور ہمیں ایک جگہ ٹھہرنے محضب بننے اور داگے سے کپڑے بننے پر مجبور کر دیا لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور خوران میں ملتا ہے یوسف کا اندہ شاندار رنگ برہن کا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا خصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا بہ آسانی حسد اور تشدد اوبار سکتا تا اس کی علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل تھا ہے سو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ آسان ہے رشم دنیاوی مال و دولت کے علامت ہے اگر دانائی کی نہیں تو اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گمنا غربت کی علامت ہے گناہ گار فقط ٹاٹ کے کپڑوں اور راک کے حق دار ہیں لیکن اچھے بلووسات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے پادری بڑے بڑے جب پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ قربت کا اشارہ کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جل خال ضرورت سے ہٹ کر علامت روح اختیار کر گئے اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بلکل ہی مادر زاد ننگا پھرنا یا انتہائی مختصر مختصرن واجبی سالی باس پہنا جو پاگل پن اور جنسی بے ہدگی کا مترادف ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا یا زابط کا پاپند بنایا گیا اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنہ پھرنے کے شوقین جنہیں بار بار گرفتار ہوتے رہے بالقصوص سکارلینڈ میں مگر ارتقائی عمل میں ہمارے کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بیانک خواب میں آپ کسی شاہرہ تک پہنچیں اور تب اندازہ ہو کہ آپ نے کچھ پینا ہی بول گئے تھے بلکہ لباس کے عمومی رجان سے ہے اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کی ہیں تک انجینئر کے پتوں اور دوتی باننے کے وقتوں سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے درمیان میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاتنے والی مشین کی اجاز کپڑوں کی سنتیں قیم ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل ازداری کے ضابط کے وارث ہیں کہ کیا پینے اور کیا نہیں شکیلہ فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں جو ممکن ہے ہمیں مارکوس کی العالمی بیماری سے بچا لیں وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہر ڈالا کرتی تھی جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے پریشان مت ہوں خوش رہا کریں اور وہ اسے کھونے پر آج بھی اس کا اظہار کرتی ہیں وہ ہار کتنی آسانی سے بات شدو کرنے کا موقع فرام کرتا تھا وہ میرے لئے بند دریچے کھول دیتا تھا بہت سی ٹی شرٹس پر اس اب اصل جملے یا نعرے یا چبدے ہوئے فکرے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہر لباس کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے یہ رونماوی جملے